پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوا خیبر پختوخہ کے مختلف شہروں میں ہوا وہ کوئی سیاسی جماعت اور سیاسی تنظیم نہیں کر سکتی تھی وہ کوئی ایک دہشتگر تنظیم کا ایکام تھا انہوں نے پہنچیں نیچے آپ تیاری کر لیں جنڈے اوپر کر لیں سارے دوست جنڈے اوپر کر لیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں ہمارے چیئرمن آپ کے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کے رینما قائد وزیر خارجہ بلاو البٹو حضرداری صاحب تشریف لیا ہے برپور انداز میں ان کا استقبال کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ آپ کی قیادت میں آپ کی رہنمائی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سوپہ سندھ میں سندھ کے ہر ظلے میں اور خاص طور پر کراچی شہر میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے جنڈے لیر آئیے اور چیئرمن صاحب کا استقبال کیجئے بلاو البٹو حضرداری صاحب تشریف لیا ہے موسیقی 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 اب میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر ساتھی سنیٹر رضا ربانی صاحب سے کہ وہاں ہیں اور آپ نے خیلات پہ حضار کریں میاں رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلس پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیرمن پاکستان پیپلس پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر صوبہ سندھ جناب نصار کھڑو صاحب چیف منسٹر صوبہ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب صدر کراچی ڈیویزن جناب سعید غنی صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلس پارٹی کے اکابرین اور میرے جیالے اور جیالیوں جیئے بھٹو جیئے عوام جناب چیئے من آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں سے شہید زلفقار علی بھٹو نے علم بغاوت عیوب خان کی عامریت کے خلاف اٹھایا کراچی وہ شہر ہے جہاں سے زیاء الحق کے خلاف عملی جد و جہد کا آغاز شہید مطرمہ بینظیر بھٹو نے کیا اور کراچی وہ شہر ہے جو بندرگاہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سیاسی طور پہ آغاز کسی بھی تحریک کا کراچی سے ہوا اور آپ کی جو لانگ مانچ تھی عمران خان کو نکالنے کے خلاف اس کا بھی آغاز کراچی کے شہر سے ہوا کیونکہ وقت کی قلت ہے اور یہ جلسہ در حقیقت لوکل باڈی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح جو صوبہ سندھ کے اندر کلین سویپ ہوئی اور کراچی میں ایک سو چار نشستیں حاصل کی اس کے ساتھ منطرد ہے لیکن میں آج شہر کراچی میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک ملیٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو پاکستان کی سیاست کی باگ دور سنبھالے ہوئے تھی اور اب اس ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سامنے اُبر کے آئی ہے لیکن آج کراچی کے اندر ہم اس بات کا تشدید عید کرتے ہیں کہ جائے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس وقت تک جد و جہد جاری رکھے گی جب تک پاکستان کے عوام کا راج نہیں ہوگا آج کراچی کے اندر آپ کو یہ دن دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں پہ کراچی کے پاس پارٹی کی ایک سو چار نشستیں ہیں لیکن آج کے دن ہم پارٹی کے ان جیالے اور جیالیوں کو پھول نہیں سکتے نہ ہی ان کو فراموش کر سکتے ہیں جنہوں نے اس شہر کے اندر اس شہر کے گلی کوچوں میں اس شہر کے شارعوں کے اوپر اپنا خون بہایا تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی زندہ اور تابندہ رہے تو آئے آج بھرپور تعلیوں میں ان شہدہ کو یاد کریں جنہوں نے اپنی جنہیں نشان کی تاکہ آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ سکے کراچی کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی ہے ڈرگ روڈ پہلے ایک لین کی سڑک ہوا کرتی تھی ڈرگ روڈ کو ڈرگ روڈ شہید ظلفکار علی بھٹو نے بنایا کراچی کو لیاکت آباد کے اندر پہلی سوپر مارکٹ شہید ظلفکار علی بھٹو نے دی اور دور کی کیا بات کریں یہ جو پیچھے ہمارے پل ہے یہ پل شہید مطرمہ بینظید بھٹو کا تفاہ ہے کراچی کے لیے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں کراچی نے ہمیشہ کراچی کی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے اور آخر میں میں یہ نعرہ آپ سے لگوانا چاہتا ہوں سعید نے کہا کہ یہ نعرہ کب بنا یہ نعرہ 1974 کے اندر جب شہید بابا کراچی ائرپورٹ سے لے کے ککری گراؤن چودہ پندرہ گھنٹے کے جلوس میں پہنچا تو اس وقت یہ نعرہ لگا اور آج جیرمن کے ہی موجودگی کے اندر اس زور سے اور اس شور سے یہ نعرہ لگاؤ کہ یہ جو سمندر کی لہرے ہیں یہ بھی جھوم اٹھیں یہ شہر کراچی یار یہ تو مجھے آواز نہیں آئی یہ شہر کراچی یہ شہر کراچی یہ شہر کراچی یہ شہر کراچی یہ پیچھے والے کچھ نہیں بول رہے ہیں یہ شہر کراچی یہ شہر کراچی میں اب بغیر کوئی بن ضائع کیے گزارش کروں گا چیف منسٹر حسین سید مراد علی شاہ صاحب سے کہ جن کی زیرہ نگرانی بلاول پٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں لوگوں کی اتنی خدمت کی کہ آج لوگوں نے آپ کو کراچی کا میر طوفے میں دیا ہے مراد علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف من پاکستان پیپلز پارٹی چناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے سینئر رہنمہ قائم علی شاہ صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سند نسار خوڑو صاحب سنیٹر رزا ربانی صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈیویشن سعید غنی صاحب جن سیکیٹری سندھ وکار مہدی صاحب یہاں سٹیج پر پیٹھے ہوئے پارٹی کے عدداران اور میرے سامنے جو یہ شہید ذرفقار علی بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جیالو اور جیالیو اسلام علیکم جیئے بھٹو چیمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پورے سندھ میں آپ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان نوکل گورنمنٹ الیکشنز میں جو فتح حاصل کیے آپ سے درخواست کیے ہم نے کہ آپ ان ورکرز سے جن لوگوں نے کام کیا ان سے ملیں اور آپ نے آج کراچی کے لیے کہا کہ میں دراؤں گا اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے باقی عزلہ میں بھی ہیدراباد سکھر لارکانو شہید بینظیر آباد ملپرخاز شہمن صاحب آپ کو ہر جگہ لے جائیں گے اس لیے کہ صرف کراچی نہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کراچی کسی اور کا تھا ابھی رضا ربانی صاحب نے بتایا یہ شہر کراچی بھٹو کا چوتر میں نہیں انیس سو ستر کی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی شہر سے باقی ساری جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے دی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس کے بعد یہ سازشوں کے ذریعے کچھ ایسی جماعتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک کراچی شہر سے پیپلز پارٹی اور بھٹو کی محبت ختم کرنی ہے سازشیں کی لیکن چیئرمن صاحب آپ میں آکے یہ سازشیں ختم کی ہیں اور آج اس وقت کراچی شہر کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف کراچی نہیں جیمن صاحب اس لوکل گرمٹ الیکشن میں جیسے میں نے کہا ہیدر آباد سکھر لارکانو میر پرخاز نواب شاہ کوئی شہر کوئی منسپل کمیٹی کوئی ٹاؤن کمیٹی اٹھا لے اور ہمارے پاس جو سارے عزلہ ہیں جہاں پہ ڈسٹرک کانسلز ہیں تیئیس عزلہ ہیں ان تیئیس کے تیئیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ڈسٹرک کانسل کا چیئرمن بنے گا آپ کا ورکر آپ کا ساتھی ڈسٹرک کانسل ڈان کمیٹی ہر جگہ کا بھی ہے بنے گا اور یہ آپ کی لیڈرشپ تھی آپ کی گائیڈنس ہے اور انشاءاللہ اسی سال جنرل الیکشنز ہوگی یہ ساری تیاری ہم کر کیوں رہے جو کیوں خوفزدہ ہیں ہم سے سب یہ سیاری تیاری ہو رہی ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا اور یہ سفر جو سمجھتے تھے کہ کراچی پیپلز پارٹی کبھی نہیں لے سکے گی یہ سفر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واپس کراچی سے شروع کر کے اور یہ ثابت کیا اور انشاءاللہ اس جیت کے بعد اسی سال ہم سب مل کے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤز میں جشن منائیں گے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان کا حلب اٹھائیں گے آپ سب دوستوں کو ابھی سے دعوت ہے چلو گے اسلام آباد پکی بات ہے انشاءاللہ پورا پاکستان چلے گا اسلام آباد اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ حلب میں اکھٹا ہوگا ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لوں گا ابھی اور تکاریر بھی ہونے اور سب بلاول صاحب کو آپ سننے آئے میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اس نعرے کا زبردست جواب دے اور آج ہی کراچی سے لے کے اور خیبر تک سب کو پتا چل جائے کہ اس بلک کی جماعت صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے دو نعرے لگاؤں گا نعرے بھٹو دوسرا نعرہ اسلام آباد تک بلکہ خیبر تک آپ نے آواز سنانی ہے وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم بہت بہت شکریہ دی میں میں جس طرح چیف نتر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد بھی جانا ہے وعدہ لے لیا لیکن میں آپ سے ایک اور وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ نے بلاوت صاحب کی قیادت میں کراچی کا میر تو دے دیا ہے لیکن ایک وعدہ یہ کرنا ہے کہ دوہزار تئیس میں جب عام انتخابات ہوں گے تو کراچی سے ایمین ایز اور ایم پی ایز بھی سب سے جیزہ جیت کر دیں گے جنڈے اوپر کر کے بتائیں اب میں گزارش کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نسار احمد کھوڑو صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کے ادار دیں گے بلا 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 ب بلو بلو کیا برتا بلو کیا برتا برود society بسم الله الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت شکریہ بسم الله الرحمن الرحیم قابل احترام پاکستان پیپلز پارٹی کے چھے پرسن جناب بلاول پٹو زداری صاحب اسٹیج پہ موجود سائن قائم علی شاہ سائن مراد علی شاہ سائن رضا ربانی صاحب وفاقی وزیر صوبائی وزیر آپ کے نمائن دے اور آج یہاں کٹھے ہوئے کراچی کے کارکن جو اپنی کامیابی کا جشن منانے یہاں کٹھے ہوئے ہیں ان سب کو السلام علیکم جیئے بھٹو جیئے بینظیر بھٹو صاحبہ ہم یہاں آپ کے پاس آئے بلاول صاحب کو گزارش کی ٹائم نکالا آپ سے ملنے کے لیے کیونکہ آج ہم حقیقتاً آپ کو مبارک بات دینے آئے ہیں کہ تم نے ہر حلکے سے کھڑے ہوئے تم ہر حلکے میں گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک شاندار جیت دلوائی دی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر کراچی بھٹو کا میں صرف کراچی کو نہیں میں صرف کراچی کو نہیں ہیدر آباد کو بھی خاص طور پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی پہلی دفعہ پیپلز پارٹی ایک سو سے زیادہ سیٹیں جیت کر اور کلین سویپ کر کے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی دوسرے ازلا میں ہم جیتے رہتے ہیں لیکن ہیدر آباد اور کراچی صاحب بلاول صاحب آپ نے کہا تھا کراچی کا ایک میر جیالہ بنے گا تو ہم نے بھی اپنے اپساد کے ساتھ ویدہ کر لیا تھا کہ بلاول صاحب ہم کر کے دکھائیں گے تجھے کراچی کا میر دلا کے دکھائیں گے آج ہم کہہ سکتے ہیں ہاں آپ کی رہبری میں رہنمائی میں ان ورکروں کی محنت سے آج کراچی آپ کا ہے آپ کا ہے اور آپ کا ہے اور یہ آپ کا بڑی بات ہے کہ آپ ان کا شکریہ آدھا کرنے آئے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ آپ ان کا شکریہ آدھا کرنے آئے ہیں اور اس لحاظ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو میرا بلاول تیرا بلاول اگر سارے ملکوں میں پاکستان کا نام کمارا ہے تو تیری گلی گلی کا بھی رخوانہ رہے گا تیرے چوک کا اور تیرے نکڑ کا بھی رخوانہ ہو کر تیری کراچی کو آپ کی سندھ کو سب کو اور زیادہ ترقی دلائے گا میں صرف یہ کہتا ہوں اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بابا جب تم کوئی اور جیتا تھا تو ہم تم پر جملے نہیں کستے تھے اور اگر ہم آج جیتے ہیں تو تسلیم کرو کہ پیپلز پارٹی نے محنت کی اور وہ جیت کے آئے تھے تمہیں تانہ نہ دو یہ تمہارے سندھ کے غریب اور وڈے رہے تھے یہ سارے وہ تھے جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا اس کراچی شہر کو سندھ کا دارال حکومت بنوایا اس کے لئے جدو جد کی ہم تھے جس نے پاکستان بنایا ہم بے بھاپتیاں مسکسو ہم بے چٹھر اور تنز مت کرو یہ میرا حق ہے میں کس کو بھی ووڈ ٹو اگر پیپلز پارٹی کے لئے ووٹ آیا ہے تو پرداش کرو دل بڑا کرو آئندہ کے لئے محنت کرو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں بلاول صاحب آئندہ آگے سے پہلے سے بھی زیادہ محنت کریں گے ہم اپنے اپنے پلان بنا کر اس سے آگے بڑھے کہ پاکستان ترکی کرے پاکستان میں یقیتی ہو پاکستان میں شرپ صدی نہ ہو پاکستان میں پرتشدد شاست نہ ہو یہ گولیاں کھانے کا ٹائم گزر گیا یہ ڈنڈے مانے کا ٹائم گزر گیا یہ ہے ملک تو اہنسا سے ہے اہنسا سے ہے اپنے اوپر برداشت کیا ہے ہم نے اپنی لاشیں اٹھائی ہے اپنے لاشوں پر سے ہم نے طاقت حاصل کی ہے اور آگے بڑھے ہیں سیکھو سباک بلتل مت بنو ڈرو مت اور امام کو بھڑکاؤ مت پرتشدد نہیں کرو قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کرو یہ قوم اب اس کا برداشت نہیں کر سکتی اس لیے ہم بلاول صاحب کے ساتھ ہیں اب اس کی قیادت میں کٹھے ہیں ہم اس کی جمہوریت پسندی کو پسند کرتے ہیں اس جمہوریت پسندی کر لیے کے لیے یہ پیپلز پارٹی کا من شروع ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوگی سارے ملک میں ہوگی سارے ملک میں اور بلاول صاحب پرائیم منسٹر بنے گا وہ بنے گا نا بلاول پرائیم منسٹر بہت شکریہ میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا شہر کراچی بھٹو کا یہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بڑی جلن ہوتی ہے تو آج جب ہم اپنی جیت کا جشن منانے کٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کے نام سے الرجی ہے بھٹو شہید کے نام سے الرجی ہے آج ان کو تھوڑی الرجی زیادہ دینی ہے رات کو برنون ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے ایک تفاہ زور سے یہ شہر کراچی جنڈے اٹھا گے جنڈے اٹھا گے یہ شہر کراچی یہ شہر کراچی اب میرا کراچی ہر تاؤن ہوگا ہر تاؤن ہوگا اب چیرمن ہوگا اب چیرمن ہوگا اب میر ہوگا اب میر ہوگا نارا بٹو اب سنیں میرا تو ہوگا میرا تو ہوگا ہے گلہ خراب میں نے بلانا ہے چیرمن صاحب کو لیکن میرے گلے میں دم نہیں ہے آپ مہربانی کریں گے میں کچھ نہیں کہوں گا چیرمن کو آپ نے بلانا ہے بلاول 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 جو دہائیوں سے اس صوبے میں سازش چلتا تھا تقسیم کا سیاست چلتا تھا تقسیم کا سیاست چلتا تھا عبن رورل کا سیاست چلتا تھا کراچی اور سندھ کا سیاست چلتا تھا آپ کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے کراچی سے کشمور تک کی عوام کی ووٹوں کی وجہ سے آپ نے آپ نے نفرت کی سیاست کو دفن کر دی ہے آپ نے تقسیم کی سیاست کو دفن کر دی ہے آپ نے کراچی اور کا سیاست دفن کر دی ہے سندھ ایک ہے سندھ ایک تھا اور سندھ ایک ہمیشہ رہے گا آپ نے آپ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بدیاتی الیکشن کا نعرہ تھا کہ ہم سب کا سندھ آپ نے ہمارا اس نعرہ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر تاریخ رکم کر دی ہے آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہدہ کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں جن کی قربانی کی وجہ سے جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہنچ چکی ہے اور میں پورا پاکستان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں ہم نے سن سے نفرت کا سیاست ختم کر دی ہم نے سن سے تقسیم کی سیاست ختم کر دی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پر تقسیم کا سیاست کو دفن کر دیں گے ہم تاکستان بھر میں نفرت کی سیاست کو دفت کر دیں گے انشاءاللہ تعالی انہی جیالوں کی محنت کی وجہ سے انہی جیالوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ہم پورا پاکستان میں قائد عوام کا پاکستان قائم کریں گے شہید موطرمہ بینظیر پھٹو کی پاکستان قائم کریں گے اور اس اس نفرت کی سیاست نے جس طریقے سے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے سیاست کو تقسیم کیا ہے میڈیا کو تقسیم کیا ہے اطلیہ کو تقسیم کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے اس ملک میں ہر صوبہ مش رہنے والوں سے وعدہ ہے کہ ہم پہلے بھی چاروں صوبوں کی زنجیر تھے ہم آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے ساتھیوں پیپلز پارٹی نے سنب سے عامریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جیت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا جانتی ہے پیپلز پارٹی الیکشن جیتنا بھی جانتی ہے ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے ہم الیکشن سے نہیں باگتے پیپلز پارٹی تیار ہے ہم اپنا مخالفین کو اپنا مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے عوامی طاقت سے ہروائیں گے انچاللہ تعالی ٹریر دکھایا ہے اور جیسے کراچھی نے پی ٹی آئی کو خدا حفظ کہہ دیا ہے انشاللہ تعالی ویسے ہی ہم باقی پورے ملک سے باقی ملک سے بھی باقی ڈ کرنلہ موسیقا 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 موسیقی ساتھیو آپ نے کیا 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 نہیں دیکھا آپ نے اپنا قائد شہید ظلفکار علی بھٹو کا شہادت دیکھا آپ اس وقت غصے میں تھے ناراض تھے سراپا اتجاج تھے لیکن آپ نے کبھی نہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا آپ نے ہمیشہ پر امد اتجاج کیا جب جنرل زیال حق نے قائد عوام کو تخت دار پر لٹکا دیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کسی جی ایش کیو پر حملہ نہیں کیا ہم نے کسی کو کمانڈر کے گھر پر حملہ نہیں کیا ہم نے جنا ہاؤس کو آگ نہیں لگایا تھا اگر آگ لگا تھا تو جیالوں نے لاہور کی جیالوں نے اپنے آگ کو آگ لگا دیا تھا مگر اپنا ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا آپ نے کیا کیا بھکتا ہے اس ملک میں جو ظلم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے دیکھا ہے اس ملک کی تاریخ میں کسی اور نے یہ ظلم نہیں دیکھا یہ دکھ نہیں برداشت کی آپ کا قائد کو شہید کیا گیا ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا اسی شہر کراچی میں شہید کیا گیا اور الزام الزام شہید محترمہ دین ازیر بھٹو پہ لگا پھر بھی ہم نے قانون اپنا ہاتھ میں نہیں لیا پھر بھی ہم نے کسی ریاست کا دارہ پہ حملہ نہیں کیا صدر زرداری کو بارہ سال جیل میں بند کیا تب کسی چیف جسٹس نے سوہو موٹو لیتے ہوئے صدر زرداری کو کسی کوٹ میں کسی عطلیا میں تو طلب نہیں کیا تھا قائد عوام جب قائد عوام عدالت میں پیش ہو رہا تھا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ good to see you شہید محترمہ دین ازیر بھٹو جب سکھر جیل میں بند تھی زیا عامر کے دور میں تو تب ہم ہمارے لیے تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں تھا صدر زرداری کو صدر زرداری کو بارہ سال جیل میں رکھا گیا اسی شہر کراچی کا سی آئے سینٹر میں تشدد کیا گیا تان کاتا گیا گلا کاتا گیا تب کہا تھا چیف جسٹس کہا تھا یہ انصاف مگر ہم نے تب بھی پر امن اتجاج کیا تب بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہمارے لیے بہت موقع تھے جب شہید محترمہ بین عزیر بھٹو واپس آئی تھی نائنٹین ایٹی سیکس میں تو دنیا آج تک مانتی ہے گیننس بک ورلڈ ریکلز کا حصہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے بڑا سیاسی اجتماع کسی سیاسی لیڈر کے لیے وہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے لیے لہور میں نائنٹین ایٹی سیکس میں ہوا تھا اگر ہم اس قسم کا سیاست کرتے تھے تو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو لہور پہنچتے ہوئے وہ حجوم دیکھتے ہوئے اعلان کرتی کہ لہور سے ہم نے آگے راول پنڈی اور اسلامباد پہنچنا ہے قائد عوام کا قاتل آوانے صدر میں پیٹا ہوا ہے اُس وقت اگر ہم جاتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے تکام لے سکتے تھے مگر اس مٹھی کی محبت میں پاکستان سے محبت کرتے ہوئے ہم نے کبھی اس قسم کا غیر قانونی غیر آئینی عمل نہیں اپنایا شہید محترمہ بین عزیر بھٹو شہید ہوئی اور وہ پورا پاکستان میں سارے جیالوں کے جو جذبات تھے وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکے انہوں نے اپنے قائد عوام کا شہادت کو برداشت کی شہید شانواز بھٹو کا شہادت برداشت کی شہید میر مرتضی بھٹو کا شہادت برداشت کی مگر شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے شہادت نہیں برداشت کر سکتے ملک بھر میں احتجاج تھا کارکون عوام ناراض تھے غزے میں تھے تب بھی کو کمانڈر ہاؤس ہوتا تھا تب بھی جی ایچ کیوں ہوتا تھا مگر تب بھی انہوں نے اس حد تک وہ ریڈ لائن کراس نہیں کیا تب بھی اگر ہم چاہتے تھے تو اگر ہمارا پریس پہلا پریس کانفرنس یہ ہوتا کہ قاتل مشرف وہانے صدر میں بیٹا ہوا ہے جاؤ میرے لئے آپ جا کے انتقام کام کا بند بس کرو تو کون پاکستان کے عوام کو روک سکتے تھے کون آپ کو روک سکتے تھے یہ ہمارا سیاست ہی نہیں صدر زرداری نے پاکستان گھپے کا نعرہ لگایا تو میں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ نعرہ لگایا اور یہ یہ جو سیاسی دہشت کرد ہے ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ آج تک لات لے ہیں انہوں نے تو اصل اپوزیشن بھی نہیں دیکھا ہے اب انتاکار کونے میں ان کا سہولتکار موجود ہے ابھی دیکھو اس کو بالتی سر پہ رکھ کے پھرتا ہے اپنے آپ کو بہادر لیڈر کہلاتا ہے مگر اپنا بالتی ساتھ لیا بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے لیڈر ہو دکشید موترمہ بین ازیر بھٹو جیسے بہادر ہو اٹھارہ اکٹوبر پہ اسی شہر کراچی میں جو دیشت کردی کے واقعہ کارساز پہ ہوا شہید موترمہ بین ازیر بھٹو اسی رات ہسپرل پہنچی اپنا زخمی کارکون کا سہت پوچھنے وہ ہسپرل پہنچی تھی وہ دو تین مہینے کیمپین کرتی رہی دیشت کردی کا حملہ سے بچ گئی مگر دلی نہیں پیچھے نہیں ہٹی آپ سے جلسے سے خطاب کرتی تھی کوئی پالتی سر پہ رکھے نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارا ہے ایک رات پولیس گیسٹ ہاؤس میں کپتان برداش نہیں کر سکا اس کی خوف سے کہ ایک ہفتہ ایک ہفتہ اس کو جیل میں گزارا پڑا یا پڑے گا اس کی خوف پہ اس نے ادارے پہ حملے کیے پورے پاکستان کو جلا دیا ارے ہمارا پیپلز بس سرویس کا تو کیا قصور تھا کی ایم سی کا ووٹر ٹیکر نے خان کا کیا بگا رہا ہے یہ تو اتنا بزدل ہے اتنا بزدل ہے کہ اپنا قائد کو جیل سے بچانے کے لیے وہی جیل جس میں اسی بزدل نے صدر زرداری کو بیجا تھا فریال ترپر صاحبہ کو بیجا تھا اسی جیل میں جانے کے لیے کپتان ڈرتا ہے عدالت میں جاتا ہے سنو عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے جد صاحب مجھے رہا کرو میں نے ایک دن سے باتروم نہیں کیا ہے آپ مجھے رہا کرو یہ کس قسم کا لیڈر ہے یہ شخص سیاسی دیشت کردی پہ اتر آیا ہے میں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں پاکستان طریقہ انصاف میں جو نظریاتی لوگ ہیں اُن سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں وہ لوگ جنہوں نے انصاف کا خواب نیا پاکستان کا خواب مانتے ہوئے اس بالٹی والا لیڈر کا پیچھے پر یہ ہے یہ تو اپنے انا کے لیے اپنا ذات کی وجہ سے اپنی طاقت کی نچا میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے ہمارے اردارے پہ وہ وہ حملے کیے جو ماضی میں صرف اور صرف دیشت کرد کر چکے ہیں ایک طریقے طالبان پاکستان نے ہمارا جی ایکس کیو پہ حملہ کیا تو دوسرا یہ ان سیاسی دیشت کردوں نے حملہ کیا ایک پی ایل اے نے جنہ کا گھر پہ بلوچستان میں اس کو آگ لگایا تھا تو دوسرا یہ سیاسی دیشت کرد نے لہور کا جنہ ہاؤس کو آگ لگایا تھا میں ان پر امن کارکون پی ٹی آئی کے کارکون کو بیغام بیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائے آپ اس دیشت کردی کا مزہمت کرے ان دیشت کردوں کا ساتھ نہ دو اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو سیاست کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پی ٹی آئی کا ملٹنٹ وینگ سے الگ ہونا پڑے گا ہم تو ٹائلوگ کا ہامی تھے ہم تو کہتے رہتے تھے اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات جیت کرتے ہیں مگر ہم دیشت کردوں سے کیسے بات جیت کریں ہم صرف تب بات جیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے جو دیشت کردی کا مزہمت کرے اور ان سیاسی دیشت گردوں سے لانتالکی کا اعلان کریں ساتھیوں جب آپ اپنے الیکشنز میں محنت کر رہے تھے جب خان لہور کو پنڈی کو جلا رہا تھا ہم پاکستان کا نمائندگی ملک بھر میں کر رہے تھے ملک بھر دنیا بھر میں کر رہے تھے حال ہی میں ہم نے آپ کا نمائندگی ایسی او کا فورم پہ بھارت میں کیا تھا ہم نے ان کا جھوٹ کا ان کے سامنے بیعت کے جواب دیا ہم نے ان کا سرزمین پہ کھرا ہو کے آپ کا نمائندگی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا مقدبہ ان کا عوام کے سامنے رکھ لیا آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور وہ کرکٹ میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہو تو آپ کا سیاست جو بھی ہو ہم سب ٹیم پاکستان کے ساتھ دیتے ہیں پاکستان کی کامیابی کا دعا کرتے ہیں تو جب خارجہ پولیسی کے میدان میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا پیپلز پارٹی کی صرف نہیں پورے پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا تو اس اس خارجہ پولیسی کا جو بھارت اور پاکستان کا میچ تھا پورا پاکستان پاکستان کا کامیابی کے لیے دعا کر رہا تھا صرف ایک ہی جماعت جو بعد میں یہ سیاسی دیشت کر نکلے وہی جماعت پاکستان کی کامیابی کے لیے خواہش مند نہیں تھے ان کا بیانیاں اور بی جے بی کا بیانیاں ایک ہی تھا اور یہ بہت افسوس کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میں نے ہمیشہ یہ حصول رکھا ہے کہ ملک کے اندر ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں لیکن جب میں باہر جاتا ہوں تو میں ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتا ہوں اپنے سیاست چمکانے نہیں جاتا ہوں مگر افسوس کے ساتھ ہم نے تو جب میں امریکہ گیا تھا وزیر خاجہ بننے پہلے دفعہ میں وزیر خاجہ بنا تھا اور امریکہ گیا تھا تو وہاں خان صاحب کی بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا خان صاحب نے جو روس کا دورہ کیا وہ غلط تو نہیں تھا اپنے مضامت نہیں کرنا تھا وزیر خاجہ میں نے تو اس کا امریکہ کے سرزمین پہ کھرا ہو کے روس کا دورہ کا دفاع کیا اور یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو یہ بھارت کا کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے سانتھیوں پیپلز پارٹی ان کی نفرت کی سیاست کو رہت کرتی ہے ان کی تقسیم کی سیاست کو رہت کرتی ہے انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو متحد کرنے والی جناعت ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مستقبل میں حکومت سنبھالنے کا ذمہ داری ملے تو ہمارا وقت اس چیز میں ضائع نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا مخالفین کو پکڑنا ہے یا اپنا مخالفین کو گالی دینا ہے ہمارا وقت ہمارا تائم صرف و صرف عوام کا مسائل حل کرنے میں حکومت کا ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے نفرت کی سیاست ان کی تقسیم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے ہم اپنا سیاست کریں گے بھٹو کا سیاست کریں گے نظریہ کے سیاست کریں گے فستوہ کا سیاست کریں گے خدمت کا سیاست کریں گے اس لحاظ سے ہمارا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس جیت کے بعد ایک تو اس جیت کا مبارک بات کے ساتھ ایک شکایت ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوچھ کے پیپلز پارٹی کو لوکل حکومت لوکل قومت کے حکومت بنانے میں تحقیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم ہوتا جا رہے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال سے ایک سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے ایک سال سے ایک سال سے انتظار رکھا ہے یہ الیکشنز بار بار تاخیر کا شکار رہے ہیں پہلی دفعہ بلدی آتی ہے کسی الیکشن کی تاریخ میں آپ نے بائی الیکشنز بھی پہلے کروایا ہے اب آپ فوری سکیجل نکھاؤ سکیجل نکالو بلدی آتی الیکشن کا سکیجل نکالو عوض کرواؤ میرا میرز کو منتخب کروائے میرا جائمنز کو منتخب کروائے تاکہ وہ اس صبح کے عوام کا خدمت کر سکے ہم نے اس مطالبہ پہ جتنا بیان بازی کرنا تھا وہ تو کر لیا ہم نے اس مطالبہ کے لیے جتنے خط لکھنے تھے وہ تو لکھ رہے ہیں اب آپ ایلیکشن کمیشن نوٹفائی کرو ایلیکشن کرواؤ ورنہ پیپلز پارٹی بھی اتجاج کرنا جانتی ہے ہم بھی پرابان اتجاج کرکے اپنا ایلیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں ساتھیاو اس نیا مانڈیٹ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے خاص طور پہ بلدیانتی الیکشن کا مانڈیٹ جو ملا ہے اس پہ ہمارا پانچ چھے تقریبن پرائیورٹیز ہوں گے پانچ چھے ایسے جگہ ہوں گے جا ہم توجہ دیں گے اس لئے اس طفعہ انشاءاللہ بلدیات بھی آپ کا صبح حکومت بھی آپ کا انشاءاللہ وفاق بھی آپ کا تو اس اس بلدیاتی الیکشن کی کانٹیکس میں اپنے حکومت کے نمائن دیکھو اپنے لوکل باڈیز کے نمائن دیکھو پیپلز پارٹی کے جو پرائیورٹیز ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایک ہم بلدیاتی اور صبح حکومت جو ہے ساتھ مل کے سہت کی نظام کی بہتری کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے جو صبح حکومت کے ماشاءاللہ کامیاب ہسپیرلز ہے جو صبح حکومت کے پبلک پرائیویٹ کے منصوبے سے جو کامیاب ہسپیرلز ہے انشاءاللہ اب ہم بلدیاتی الیکشنز جیتنے کے بعد اس نظام کو نچلے سطح تک پہنچائیں گے اور جو بلدیات کے ساتھ ہسپیٹلز بیسک ہیلتھ یونیٹس یہ فارمسی جو بلدیاتی کے نظام کے نیچے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو آپ کے اس سٹینڈر پر لے کر آئیں گے جیسے ہم نے نائی سی وی ڈی بنایا ہے جیسے ہم نے گمبت بنایا ہے ویسے ہی میں جیسے کڑاچی کا باسی شہید کا ہسپیٹل ہے بلدیاتی نظام کے نیچے ہے قائد عوام نے وہ ہسپیٹل اس شہر کو توفہ دیا تھا اس کا آج اگر حال دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا بلدیاتی نظام اور آپ کا سوائے حکومت ساتھ مل کے بلدیاتی جو شروف کریں گے وہ کہتے تھے جب بھی سوائے حکومت سہت کے ادارہ پہ کام کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوکل باڈیز کا کام ہے خود کچھ کام نہیں کرتے تھے اور ہمیں کام کرنے سے روکتے تھے اب الحمدللہ آپ کی محنت کی وجہ سے جب میر آپ کا ہوگا جب جیمن آپ کا ہوگا تو کام بھی آپ کا کروایا جائے گا ہم سہت کے بعد سہت کے بعد جو تعلیم کے دارے ہیں جو نظر انداز ہے ان پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ سے ایم جیوز کے ساتھ مل کے پرائیویٹ ادارہ کے ساتھ مل کے حکومت کے جو تعلیم ادارے ہیں ان کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے یہ پرائیویٹ ادارے کے پرائیویٹ تعلیم ادارے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم نے اب تک دونوں ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ اور سولیڈ ویسے کے لحاظ سے پیپلز بس سرویس اور سندھ سولیڈ ویسے مینجمنٹ کا نظام سبائی سندھ کے حکومت نے انٹریڈیوز تو کروایا ہے مگر انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے میئرز اور جیمنز کے ساتھ مل کے ہم یہ پیپلز بس سرویس اور سندھ سولیڈ ویس مینجمنٹ کو آپ کے گلیوں تک پہنچ آئیں گے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دو ایسے منصوبیں ہیں جس کو آپ جب بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے کام ہوگا انشاءاللہ ان کا فائدہ اور زیادہ بہتر ہوگا اور وہ دو ایک تو ہمارا جو ایسا ریسو پیپلز پوورٹی ریڈکشن پروگرام کے پہت جو ہم بلا سوت قرضہ دیتے ہیں غریب درین عورتوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے انشاءاللہ اس نظام کو ہم بلدیاتی نظام کے ساتھ جور کے سندھ کے ہر یونین کانسل تک پہنچ آئیں گے جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ شروع ہوا ہے جہا سلاب میں اور بارشوں میں جن گھروں کو نقصان ہوا ان کو کچھ مالی مدد دیا جائے گا مگر اس سے بھر کر ان کو مالکانہ حقوق دیا جائے گا بھر بھر مالکانہ حقوق مالکانہ مالکانہ ہم ہم اس کو اس اختیار کو سبائی حکومت کا بلدیات کا جو وزیر ہے اس کے ساتھ شیئر کیا جائے تا مالکانہ 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 مسائل جیت ساتھیوں ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ جب سے آپ نے جمہوریت بحال کیا جب سے آپ نے 58 2 بی کو ختم کیا تو ایک نیا 58 2 بی جوڈیشری کی صورت میں آپ کے سامنے آیا جب ہم جمہوریت کو بحال کرتے ہیں تو جوڈیشری بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی بن جاتے ہیں اور جب آمریت قائم ہوتا ہے تو چھپ کر روزہ اپناتے ہیں آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ جب ملک میں آمریت تھا زیاد حق کا آمریت تھا تو اس وقت جو جوڈیشری تھے وہ تو قائد عوام کا جوڈیشل مردر میں ملوث تھے تب کا جو جوڈیشری تھا انہوں نے اس آمریت کو قبول کیا زیاد حق کو کہا آپ حکومت سنبھال لیں جب شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے جمہوریت بحال کیا زیاد حق گیارہ سال انہوں نے برداشت کیا کچھ نہیں کہا شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے ملک میں گیارہ سال بعد جمہوریت بحال کی مسلم امہ کے پہلی خاتون وزیر عظم منتخب ہوا پھر ایک سال کے اندر اندر ایک جان کا کولم کی وجہ سے اسی حطلیہ نے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کا جمہوری حکومت کو ختم کر دیا تھا گھر بیج دیا تھا ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے پھر آپ نے دیکھا مشرف کا دور آیا مشرف کو کہا گیا ضرورت سے زیادہ سیاسی جاجز نہیں تھے تب مشرف کو کہا گیا کہ آپ تو حکومت بھی سمبھال این میں بھی ترمیم لے کر آئے ربر سٹیم دیا گیا پھر جب خود اس افتخار چودری کو نوکری سے نکالا جمہوریت کی بہالی کے لیے نے عوام کی انصاف کے لیے نے اپنے آپ کو انصاف تلوانے کے لیے پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن گیا اس کا بہالی کے لیے اسی شہر میں بارہ میں کو میرے کار کو نے اسی پہ ان کی پہالی کیلئے جانوں کی کرباری کی حکومت بھٹو بھٹو قتل کیس کا پیچھا نہیں کر رہے تھے مگر جمہوری حکومت کو عوام حکومت کے لیے وہ جیوٹیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی اور یوسف رفظہ گلانی کو گھر بیج دیا اور اس الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آر او الیکشن ہے دانلی ہوا ہے تو دانلی کس نے کیا دانلی کس نے کروایا جوٹیشری نے کروایا افتخار چودری نے کروایا ضرورت سے زیادہ سیاسی جوٹیشری اٹھارہ اکٹوبر میں اٹھارہ اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دانلی ہوا آپ کا منڈیٹ کو چھوری کیا گیا جنرل فیض میرا یونین کانسل کے چیمن کو فون کر کے خود دھمکی دے رہے تھے اس وقت کہا تھا جوٹیشری ہمارے میمبر کو ہمارا صبح کے جو صدر ہے اس کو الیکشن میں نیلر نے دیا کہا تھا جوٹیشری لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا کہا تھا جوٹیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے وہ کالب کالب ڈیم کا ڈیم فنڈ کا ڈیم مہم چلا رہے تھے ہمیں لیکچر دے رہا تھا ہمیں لیکچر دے رہا تھا کرپشن پہ خود ٹیم فنڈ کے نام پہ عوام کو لوٹ رہا تھا ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری نے دو ہزار اٹھارہ میں اگر تھانلی ہوا سیلیکشن ہوا تو اس میں کیا جنرل فیز نے اکیلا دانلی کروایا تھا نہیں بھائی تب بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری دانلی میں ملبس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل سالے حیات جنگ سے ہمارا امیدوار تھا ریکاؤنٹنگ ہو رہا تھا جیت رہا تھا مگر اسی وقت اس کے مخالف کے دھرگاہ پہ چیف جسٹس ساکیب نصار پہنچ کیا جو آرو جو جج صاحب فیصل حیات کا ریکاؤنٹنگ کر رہا تھا چیف صاحب پہنچ کیا اس نے اسی وقت بند کر کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا ضرورت سے زیادہ سیاسی جو ری اور ہم جب الیکشن نظر آ رہے ہیں جب الیکشن ایک بار پھر ہو رہے ہیں تو ایک بار پھر ہمارا جو جی شری ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہا ہے ہم پیغام بیجنا چاہتے ہیں کے پاس ہم نے بہت پرداشت کیا ہے اب ہم کسی الیکشن میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو دانلی کرنے دیں گے نہ جو جشری کو دانلی کرنے دیں گے جو الیکشن ہو گا اگر ضرورت سے زیادہ سیافتی جو جشری موجود ہو گا تو پیپلز پارٹی وہ صاف و شفاف الیکشن نہیں مانیں گے اب پیڈی ایم نے ہمارے اتحادیوں نے اگلا ہفتہ سپریم کورٹ کے سامنے آئین شہید زرفقر علی بھٹو کا اسلامی جمہور وفا کی آئین کے ساتھ ازار یجیتی کنفے ہوئے انہوں نے ایک جلسہ کے اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر ہم سپریم کورٹ کو یاد دلانا جا رہے ہیں کہ ان کا کام ہے آئین پہ عمل درامت کرنا ان کا کام ہے قانون پہ عمل درامت کرنا ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنا جس قسم کا لادلہ ٹریٹمنٹ دیا جارہا ہے عمران کو یہ کیا مزاق ہے قانون کے ساتھ یہ کیا مزاق ہے آئین کے ساتھ کہ اگر عمران کرپشن کرے تو اس کو پکھرا نہیں جا سکتا جو بیل دیا گیا ہے وہ الیگل بیل ہے آپ اگر قانون توٹتے ہو تو آپ جیل جاتے ہو اگر ججز قانون توٹتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کرے اب آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر عمران خان آکے ادھر کھڑا ہو کہ آپ پہ گولی چلا دے اور آپ کو قتل کرے مراد علی شاہ اس کو گرفتان نہیں کر سکتا اس لئے ابھی سے اس کے پاس اس کا بیل موجود ہے یہ پاکستان جوڈیشری کا ایک نیا سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ حل ہر کیس میں بیل اور مستقبل میں اگر آپ کوئی جرم کرتے ہو اس کے لیے بھی پہلے سے بیل یہ ملک کے ساتھ مزاق ہے یہ عوام کے ساتھ مزاق ہے یہ قانون کے ساتھ مزاق ہے ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں صدر زرداری نے ایسی سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا کہ قائد عوام کا عدالتی کٹل کا کیس کہ آپ اپنے جو سپریم کورٹ کے ہاتھ پہ گھون ہے وہ ہمیں ریلیف دے کہ آپ اپنے اوپر جو داگ ہے وہ ذرہ دھوئے ہمارا کیس آج تک نہیں سنا گیا میں خود کورٹ کیا ہوں کہ میں قائد عوام کا نواسہ ہوں تیسرا نسل سیاست کر رہا ہے ایک کیس کے لیے انصاف کے لیے منتظر ہے کہ قائد عوام کو انصاف دو عدالتی قدل کو ختم کرو مان لو کہ قائد عوام بے قصور تھا آج تک ہمارا کیس نہیں سنا گیا شہید مطرمہ بن عزیر بھٹو کی لیے ہم نے کہا مشرف قاتل اس کو بلاو ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ پرویز مشرف کا ٹرائی کرے امریکہ چلے آپ مشرف کو نہیں پکر سکتے ان دیشتگرد کو نہیں پکر سکتے وہ پولیس آفسران جنہوں نے کرائم سین کو دھویا تھا ان کو تو پکرے عدالت نے ان کو بھی رہا کر دیا مگر لادلہ عمران کے لیے چیف جسٹس صاحب سلے کے نچلے جنیشری سب حاضر ہے یہ چاہ وہ جنیشری ہو چاہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو وہ کسی جماعت کا ٹائگر فوس نہیں بن سکتے یہ اس ملک کے عوام کے ادارے ہیں اور اگر ہمارا بروسہ نہیں ہوگا اگر آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ وہ کمانڈر ہاؤس میں گھس کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرے کہ ہم چیف جسٹس کے عدالت کے اندر منائیں گے تو یہ کیا کہیں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ شہید محترمہ پین عزیر بھٹو کی اگلی برسی سپریم کورٹ کورٹ نمبر ون میں منائی جائے گا تو یہ کیا کہیں گے پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے مت کھیلو پاکستان کی قسمت کے ساتھ مت کھیلو سارے ادارے کو میرے پیغام ہے ہوش کے ناخر لے اپنے دائیے میں آکے کام کرو ونہ اس دفعہ ہم خاموش نہیں رہیں گے اس دفعہ اس دفعہ ہم روایتی اپوزیشن نہیں کریں گے ہم روایتی جاج نہیں کریں گے آپ انساف تو ونہ ہم آپ سے انساف چھینیں گے آپ اپنا کام کرو آپ اپنا کام کرو منصف بنو سیاست دان مت بنو تو جب کے ہم اپنے سیاسمت میں لگے ہوئے ہیں بھارت بھی ایک بڑا سیریس سٹیپ لے جا رہے ہیں بھارت نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں بیس سے لے کے ٹوئنٹی سیکنڈ تک وہ جی ٹوئنٹی کا اجلاس سری نگر میں رکھیں گے یہ پوری دنیا کو پیغام ہے کہ بھارت دنیا کا قانون نہیں آتا بھارت یونائیٹڈ سٹیشنز یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز کو نہیں مانتا وہ ٹھیٹ ہو کہ رہے ہے کہ اس لیے ہم نے اپنا میپ کو چینج کیا ہے تو اب دنیا کو تسلیم کرنا پرے گا میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ٹھیٹ بن جائے آپ جتنا جذباتی ہو کے تقریر کریں کشمیر کا مستقبل کشمیر کے عوام تے کریں گے پاکستان کے عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے کشمیری پہن بھائیوں کو اپنا آزادی نہیں ملتا اور اگر بھارت جی ٹوینٹی میٹنگ مقبوزہ کشمیر میں کر رہے ہیں تو پاکستان کا وزیر خارجہ آپ کا چیمیر بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں آزاد کشمیر میں ہوگا اور بھارت کا ہر جھوٹ کا جواب کشمیر سرزمی سرزمی بھار کشمیر پھر پہر میں ملیں گے جی بھٹو 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 موسیقی بہت بہت شکریہ تمام بھائیوں کا بہنوں کا دوستوں کا دوزوں کا آپ سے قدارش ہے